موسیقی اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بائک پین اپی کے سو گائز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ٹاپ فائیو انڈر ٹو لیک روپیز کون کون سے آپ کو بائک مل جائیں گے ٹاپ فائیو ایسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات دن بہ دن کافی بگرتے جا رہے ہیں اور بائک کی جو پرائزز ہیں وہ آسمانوں کو چھونے لگ گئی ہیں اب ایک نورمل بندہ ایک اچھا بائک ایفورڈ نہیں کر سکتا آج میں آپ کو بتانے جاروں کہ آپ کے پاس ٹاپ فائیو کون سے ایسے بائک ہیں جو آپ کو دو لاکھ روپے کے اندر اندر اگر آپ کا بجٹ دو لاکھ ہے یا دو لاکھ سے نیچے ہے تو آپ کو وہ بائکس مل جائیں گے اس میں میں صرف نیو بائکس کی بات نہیں کروں گا اس میں میں یوسٹ بائکس کی بھی بات کروں گا اب میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ نیو کو ہم یوسٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے لیکن ہم اس بار یوسٹ بائک کو پریفرنس دیں گے کیونکہ جو یوسٹ بائک ہوگا وہی آپ کو انڈر 2 لاکھ روپیز ایک اچھا بائک ملے گا اگر آپ نیو کی طرف جائیں گے تو نیو کوئی بھی آپ کو اچھا بائک انڈر 2 لاکھ روپیز نہیں ملنے والا اگر آپ ان دونوں موڈلز کو دو لاکھ روپیز سے نیچے یوسٹ میں دھوننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایزلی مل جائیں گے ایزلی مل جائیں گے سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ دو لاکھ روپیز کے اندر مل جائیں گے جو ان کے دو ہزار اور سترہ یا اٹھارہ موڈل جو ہے وہ آپ کو اتنی پرائس رنج کے اندر ملے گا اگر آپ اس سے اوپر والے موڈلز ٹونیں گے تو وہ کافی مہنگے ملیں گے آپ کو دو لاکھ روپیز کے نیچے نیچے آپ کو یہ موڈلز مل جائیں گے لیکن کیونکہ یامہ وابیزی اور وابیزی ڈی ایکس کافی ریر ہیں اوائل ایکس کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کیونکہ یہ بائیکس چلتے رہتے ہیں یہ بائیکس یوز بہت ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس کو نہیں سیل کرتے خاص طور پر وہ لوگ سیل کرتے ہیں جنہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے اس سے ایک بہتر چیز کی طرف جانا ہوتا ہے تو آپ کو اوال ایکس پر بائیکس تو کم ملیں گے لیکن دو لاکھ روپیز کے اندر اندر آپ کو یہ بائیکس مل جائیں گے آپ کو دوہزار سترہ سے اٹھارہ موڈل سپائیک کا ایزیلی مل جائے گا باقی وہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے آپ کنڈیشن کو چیک کریں بائیک کے اندر کیا کہ چیزیں ٹھیک ہیں کیا کہ چیزیں ریپلیس ہو چکی ہیں بائیک ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے بائیک کا فریم تو ٹیڑا نہیں ہے باقی بائیک کے اندر جو پارٹس ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے اور وغیر وغیرہ تو جو ڈیفرنٹ چیزیں چیک کرنے والی ہوتی ہیں وہ چیز میں آپ کو نہیں بتانے جا رہا آج ہم صرف بات کریں گے کہ آپ کو پرائیس رینجر میں کون کون سے بائیکس مل جاتے ہیں تو پہلے نمبر فائیوے جس بائیک کو میں نے رکھا تھا وہ تھا یاما وی بی ون ٹو آف زی یا پھر وی بی ون ٹو آف زی ڈی ایکس اگر ہم اب نمبر فور کی بات کریں تو نمبر فور پر میں نے رکھا ہے سزوکی جی ڈی ون ٹین ایس یاما وی بی ون ٹو آف زی اور سزوکی جی ڈی ون ٹین ایس دونوں کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ بائیکس فیملی بائیکس ہیں اور فیملی بائیکس کی جو بسیقلی فیملی کی ایک نیڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں یہ دونوں بائیکس ان میں جو ڈیفرنس آجاتا ہے ایک تو کالٹی کا ڈیفرنس آجاتا ہے پھر دوسرا اس میں ڈیفرنٹ چیزیں میٹر کرتی ہیں سزوکی جی ڈی ون ٹین ایس کا سائز چھوٹا ہے یا اگر آپ سی ڈی سی ون ٹین ایس سے ڈیریکٹ اس پہ شفٹ کریں تو آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کی ہینڈلنگ کے اندر کیونکہ اس کی ہینڈلنگ بہت ایزی ہے لیکن اگر آپ وائی بی زی کی طرف جاتے ہیں تو وائی بی زی تھوڑا سا لمبا بائیک ہے اور اکثر لوگوں کو تھوڑے سا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں لیکن اینڈ میں آخر سمجھ آئی جاتی ہے آپ کو بائیک کی اور بائیک کی اسی ویسے تھوڑے سی جو ہینڈلنگ ہے وہ ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے سی ڈی سی ون ٹین ایس سی ڈی سی ون ٹین ایس کی کالٹی بہت بہتر ہے یامہ وائی بی زی سے جی ڈی ون ٹین ایس کی جو پارٹس ہیں ان کی کالٹی بہت زی بدست ہے اور سب سے مین چیز کہ اگر آپ کو یامہ وائی بی ون ٹین ایس کا دوہزار سولہ سترہ یا اٹھارہ موڈل ملتا ہے اس رینج کے اندر تو آپ کو جی ڈی ون ٹین ایس کا بہتر موڈل مل جائے گا ایک سال اوپر والا موڈل مل جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جی ڈی ون ٹین ایس کی جو پرائز ہے وہ بہت کم ہے پنیسپت یامہ وائی بی ون ٹین ایس کے بس ایک ڈراؤ بیک جو ہے جی ڈی ون ٹین ایس کا وہ یہ ہے کہ اس کے پارٹس بہت زیادہ مہنگی ہیں اگر آپ وائی بی زی کے بعد شفٹ کرتے ہیں جی ڈی ون ٹین ایس کے اوپر تو پھر آپ کو تھوڑا سا شاید اتنا زیادہ پتہ نہ لگے لیکن جب آپ سی ڈی سیونٹیز سے یا ون ٹین ایس سے شفٹ کریں گے سپائک کے اوپر تو آپ کو بہت زیادہ پتہ لگے گا کیونکہ اس کی منٹین ایس کاؤسٹ تھوڑی سی ہائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پارٹس کی کاؤسٹ بھی بہت ہائی ہے آپ انڈکیٹر سے اندازہ لگا لیں اس کا جو ایک انڈکیٹر ہے وہ آلموس چودہ سو روپے کا ہے اب پہلے کوئی بارہ سو ای تیرہ سو روپے کا ہوتا تھا اب اس پائک کا جو انڈکیٹر ہے وہ چودہ سو روپے کا ہے برحال اس کے بعد ہم آتے ہیں اب نیکسٹ پائک کی طرف تو نمبر تھری پہ میں نے جس پائک کو رکھا ہے وہ ہے سوزوکی جی ایس ون ففٹی یا پھر سوزوکی جی ایس ون ففٹی ایس ای سو گائز اگر آپ جی ایس ون ففٹی کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ کو دو ہزار انیس موڈل تک ایزیلی مل سکتا ہے جی ایس ون ففٹی ایک بہت زبردست بائک ہے اگر آپ کو اچھی کنڈیشنر مل جائے تو آپ کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں جی ایس ون ففٹی آپ ٹورنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کا انجن بہت ہی زبردست بہت ہی پائدار ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوزوکی کا بائک مل جاتا ہے اس کا ہمیشہ آپ کو جو انجن ہے وہ بہت زبردست ملے گا اس کے علاوہ جی ایس ون ففٹی جو ہے یہ ایک ویل نون بائک ہے ٹورنگ کے لئے اگر آپ کے پاس ٹورنگ بائک خریدنے کا بجٹ نہیں ہے تو آپ اس بائک کو ایز ای ٹورنگ بائک یوز کر سکتے ہیں باقی جی ایس ون ففٹی ایس ای کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو ڈسپریٹ کی انسٹالیشن مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو علاورمز مل جاتے ہیں جبکہ سمپل جی ایس ون ففٹی کے اندر آپ کو صرف سپوک ریمز ملیں گے اگر آپ جی ایس ون ففٹی ایس ای کی طرف بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جی ایس ون ففٹی ایس ای تو بند ہو گئے ہیں مگر جی ایس ون ففٹی چل رہا ہے لیکن جی ایس ون ففٹی ایس ای کے ڈسک پیڈز آپ کو مل جائیں گے ابھی مارکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جی ایس ون ففٹی اور سپیچل ایڈیشن کے اندر صرف ایڈیشن ہے وہ بھی بریک کا اور اس کے علاوہ علاورمز کا تو باقی پارٹ سیم ٹو سیم ہے تو پارٹس کی ایویلیبیلیٹی آپ کو ایزیلی مل جائے گی پارٹس کا ایشو کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ میں نے جس پائک کو رکھا ہے وہ ہے یامہ وائی بی آر ون ٹو فائف یا پھر وائی بی آر ون ٹو فائف جی اب اگر یامہ وائی بی آر ون ٹو فائف کی بات کریں تو وائی بی آر ون ٹو فائف کا آپ کو دوزار اٹھارہ موڈل تک ایزیلی دو لاہ روپے کے اندر اندر مل سکتا ہے وائی بی آر جی اور وائی بی آر میں اگر آپ فرق کی بات کریں تو صرف لکھ کا فرق ہے اور فرنٹ ٹائر کے فرق ہے فرنٹ ٹائر آپ کو وائی بی آر جی کا بہتر مل جاتا ہے ٹورنگ کی سائٹ پہ چلا جاتا ہے وہ ذرا لیکن جو سمپل ہے وہ آپ کو ایک سٹریٹ بائک مل جاتا ہے باقی کمفرٹ میں دونوں سیم ہیں پاور میں دونوں سیم ہیں اور پیٹرول لائیوریج اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں فیچس میں بھی دونوں بائک سیم ہیں تو اگر آپ وائی بی آر جی پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس رینج کے اندر آپ کو مل جائے گا وائی بی آر پسند کرتے ہیں تو آپ وائی بی آر کو بھی خرید سکتے ہیں اس رینج کے اندر آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد نمبر ون کی بات کرتے ہیں تو نمبر ون پہ جس بائک کو میں نے رکھا ہے وہ ہے ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین بائیک ہے دو لاکھ روپے کے اندر اندر آپ کو وہ بائیک مل سکتا ہے لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو اب دو ہزار سترہ یا اٹھارہ موڈل مل سکتا ہے اگر آپ اس رینج کے اندر ڈھونڈیں اور ایک اور چیز کہ اس رینج میں آپ کو مل تو جائے گا لیکن آپ کو اچھا ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سے لوگ جو بیچ رہے ہوتے ہیں میں نے خود کیونکہ میں پرسنلی خود بھی ڈھونڈ رہا ہوں یہ بائیک تو مجھے کوئی اتنی خاص کنڈیشن میں ابھی تک نہیں ملا تو ڈھونڈ رہا ہوں میں ہستہ ہستہ انشاءاللہ مل جائے گا تو آپ کو بھی اسی طرح دو ہزار سترہ یا اٹھارہ موڈل ڈھونڈنا پڑے گا اگر آپ بہت زیادہ لکھی ہوئے تو آپ کو دو ہزار انیس موڈل بھی اس بائیک کا مل سکتا ہے لیکن اس رینج کے اندر دو ہزار سترہ سے آٹھارہ موڈل ہی ملے گا آپ کو ہونڈا سی بی ونففٹی ایف کا اور اگر سی بی ونففٹی ایف کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ بائیک بہت زبدست ہے یا مہا ہونڈا کے جتنے بھی بائیک ہیں ان سب میں سب سے بیسٹ کالٹی آپ کو اس بائیک ہی مل جائے گی پیٹرول آیوریج اس بائیک ہی سب سے بیسٹ ہے لوگ اس بائیک ہی سب سے بہتر ہے فیچرز اس بائیک کے اندر سب سے بہتر ہیں اس کے علاوہ اس بائیک کی جو پیک اپ ہے وہ بڑی زبدست ہے ٹاک سپیڈ ہو نہ ہو لیکن پیک اپ بائیک ہی بہت زبدست ہے سو گائز یہ تھے ٹھوٹل پانچ بائیک جو کہ میں نے آپ کو بتائیں یہ بائیک آپ کو دو لاکھ روپے کے اندر اندر مل سکتے ہیں اب چوائز آپ کی ہے آپ کون سا بائیک چوز کرتے ہیں سو گائز یہ تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کا لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بائیک پہنے کو لازمی سبسکرائب کریں thank you very much اللہ حافظ